اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وغفیت کل نفس ماں عملت وہو اعلم بما يفعلون اور ہر جان کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں یعنی قیامت کے دن ہر جان کو اس کے اچھے یا برے تمام اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اچھے یا برے تمام اعمال کا بدلہ بھرپور طریقے سے دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں اس سے کچھ مخفی یعنی چھپا ہوا نہیں ہے اور نہ اسے گواہ اور لکھنے کی حاجت ہے بلکہ یہ سب لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے ہوں گے جو فریشتے اعمال نامیں جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اور قیامت میں جو گواہ بلائے جائیں گے انسان کے اعمال پر تو یہ سارا یوں سمجھ لیں کہ بندے پر ایک حجت قائم کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے سیدادلچنان میں تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں لگے ہوئے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن سے زیادہ لمبا کوئی اور دن نہیں اس دن سے زیادہ ہولناک دن اور کوئی نہیں اور اس دن اعمال کا حساب لیے جانے کے مرحلے سے زیادہ خطرناک کوئی مرحلہ نہیں ہے اس دن کی دہشت شدت اور ہولناکی بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ بَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک اور جگہ پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِید وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِیدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَسَوْوُ الرَّسُولَ لَوْ تُصَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ وَلَا يَقْطُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر عمت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگے بان بنا کر لائیں گے اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین کو برابر کر دیا جائے اور وہ کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے لہذا اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر گناہگار کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے بعد آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں تاکہ قیامت کے دن گناہوں کی صدا سے بچ سکے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی آیات میں آیت 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو جہنم کی طرف کس طرح سے ہانکا جائے گا اس کا بیان فرمایا ہے اور پھر جب یہ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے تو کیا گفتگو ہوگی اس کا بھی بیان کیا گیا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے کے اندر تلاوے سنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کے گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا دل اللہ کریم نیکیوں میں لگائے آمین بجاہن نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم